موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں بی آرے سرکنے اسمبلی چیون ریٹی کے خانفیڑے کو ہاتھ ساتھ تین افراد زخمی ہجاب پر لیے جانے والے فیصلے سے تمام طلبہ کو فائدہ ہوگا کرنا ٹکے وزیر تعلیم کا بیان پہلوانوں کے سوال پر بھاگنے لگی مرکزی وزیر میناخشی لیکھی اور آزمین حچ کی آمد عورت کے لیے چوبیس ہزار بسیں تمام تیاریاں مکمل اور اب خبروں کی تفسیح تلنگانہ کے آرمور اسمبلی حلقے کے ملے جیون ریٹی کا خافلہ حاصلہ کا شکار ہو گیا تاہم اس حاصلہ میں رکنے اسمبلی جیون ریٹی محفوظ رہ گئے یہ حاصلہ اس وقت پیش آیا جب منگل کو آرمور حلقے میں کئی شادیوں کی تقریب میں شرکت کے لیے جانے والے قافلے کے سامنے والی کاروں نے پرکٹ ایمار گارڈن میں اچانک بریک لگائی اس حاصلہ میں آرمور منسپل کے وائس چیرمن کی کار دوسری کار سے ٹکرا گئی اس حاصلہ میں کانسلر رنگانہ اور گنگا موہنچکرا زخمی ہو گئے کانسلر رنگانہ کو علاج کے لیے خانگی ہسپٹل میں داخل کر آیا گیا وائس چیرمن منہ بائی کے پیر میں فریکچر آ گیا جس پر انہیں نظام آباد ہسپٹل لے جایا گیا ہیدراباد کے الپی نگر میں کاروں کے گیرج میں زبردست آگ لگ گئی اس حاصلہ میں سولہ کاریں چل کر خاکستر ہو گئیں آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھی تو مخامی افراد نے پولیس اور فائر بریگٹ کے عملے کو اطلاع دی چار انجنوں کی مدد سے آگ پر خابو پالیا گیا اس حاصلہ میں کسی بھی طرح کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے لاکھوں روپیے مالیتی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے ریاستی اردو اکیڈیمی نے 23 مئی کو تعلیمی سال 2023-2024 کے لیے ریاست کے 333 اردو میڈیم سکولوں میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے ایک اشاریہ چھے چھے کرو روپیے جاری کیے تھے اور ہر سکول کو فیکس پچاس ہزار روپیے ہیچ ایمز کو اکانٹ میں جمع کیے گئے اکیڈیمی نے نئے تعلیمی سال کے آغاز سے خبل منتخب سکولوں میں بنچس خریدنے اور پینے کا پانی بیت الخلا اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کی غرصے یہ رقمی امداد فراہم کی تھی 23 مئی کی صبح ساڑھے گیارہ بجے نفٹ کے ذریعے ہیچ ایمز کے خاتوں میں رقم جمع کر آئی گئی لیکن اسی دن شام پانچ بجے سروش شکشہ ابھیان اس ایس اے کے خاتے میں یہ رقم منتخل کر لی گئی یہ عمل ریاستے تلنگانہ کی اساتزہ برادری میں کافی تشویش اور بیچینی کا باعث ہے اردو اکیڈیمی کی امداد کا اس طرح واپس لیا جانے کا موضوع بحث بن گیا اساتزہ نے اس ایس اے کی جانب سے اردو اکیڈیمی سے ملنے والی رقم لینے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا باکہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے وہ طویل عرصے سے پریشانی کا شکار ہیں بینک کے خاتوں کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ بینک کے خاتوں سے رقم اچانک اسے سے کو منتقل ہو گئی یونین کے خائدی نے اردو اکیڈیمی کے ذمہ داران سے ملاقات کرتے ہوئے اس واقعے سے واقف کروایا اور اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے پر زور دیا اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اسٹیٹ ٹیچر سینن کے زلعی صدر محمد افتخار الدین نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ یہ بہت افسوسناک عمل ہے کہ اردو میڈیم سکولوں میں بنیادی دھانچے کی ترقی کے لیے فنڈز بغیر کوئی وجہ بتائے واپس لے لیے جاتے ہیں ایسے سے کہ افسران کو چاہیے کہ وہ اردو اکیڈیمی سے موصل ہونے والی رقم فوری طور پر حیچمز کے خاتوں میں جمع کرائیں ریاست تلنگانہ میں گاڑیوں کی تعداد میں ہر سال نمائع اضافہ ہو رہا ہے پچھلے دس سالوں میں ریاست میں گاڑیوں کی تعداد میں تقریباً دس گناہ اضافہ ہوا ہے سن دوہزار چودہ میں ستر اشاریہ سات تین لاکھ گاڑیاں تھیں اور سن دوہزار تیویس میں یہ ایک کروڑ چوپن لاکھ تک پہنچ گئی ہیں گاڑیوں کی تعداد میں ہر سال تقریباً نو فیصد کا اضافہ ہو رہا ہے سال دو ہزار باویس دو ہزار تیویس میں ریاست میں دس لاکھ نئی گاڑیاں سڑکوں پر آئی تھی تلنگانہ کی تشکیل کے وقت حیدر آباد میں صرف پچیس لاکھ گاڑیاں تھی اس طرح دس سال بعد اب ریاست کے ہر گھر میں کم از کم ایک گاڑی پائی جاتی ہے جن میں موٹر سیکل ہو یا کار یا پھر آٹو اس طرح ہر گھر میں ایک گاڑی ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کے اداد و شمار کے مطابق ریاستے تلنگانہ ایک کروڑ چوپن لاکھ ستیتھر ہزار پانچ سو بارہ گاڑیاں ہیں اس میں سے دو پہیے والی گاڑیوں کی تعداد ایک اشاریہ ایک تین کروڑ ہیں موٹر کاریں بیس لاکھ آٹو رکشہ چار اشاریہ پانچ لاکھ سکول بسیں اٹھائیس ہزار نو سو باسٹھ گوڈس آٹو رکشہ چھ اشاریہ سفر نو لاکھ ایک کاریں دو سو پہنٹیس موٹر کیاپس بیس ہزار تین سو سینٹیس میکسی اکتیس ہزار گاڑیاں سترہ ہزار نو سو چھپن ٹریکٹر اور ٹریلر کل سات لاکھ دیگر گاڑیاں ستیاسی ہزار آٹھ سو پہنٹیس ہیدراباد میں تقریباً ستر لاکھ گاڑیاں ہیں ان میں سے پچاس لاکھ سے زیادہ دو پہیے والی گاڑیاں اور تیرہ لاکھ چار پہیے والی گاڑیاں ہیں دس سال خبل دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ میں ریاست میں تقریباً ستر لاکھ تریتھر ہزار ایک سو نو لاکھ ریجسٹرڈ گاڑیاں تھیں ان میں ایک لاکھ پچیس ہزار دو سو چالیس ٹرک باون لاکھ پچیس ہزار باون دو پہیے والی گاڑیاں سات لاکھ چھیانوے ہزار دو سو بتیس کاریں چودہ ہزار نو سو انہوے جیپیں چوریتھر ہزار ستیانوے ٹیکسیاں چالیس ہزار آٹھ سو سات بسیں ایک لاکھ پچیس ہزار چھ سو اٹھ سی گوڈز بہیکل آٹھ سو انیس بسیں دیگر گاڑیاں ایک لاکھ ارتالیس ہزار تین سو ایک سٹھ ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام روان مالی سال میں گاڑیوں کی ریجسٹیشن خاص طور پر الیکٹرک گاڑیوں میں اضافے کی توقع کر رہے ہیں اس وقت ریاست میں چھالیس ہزار نو سو سنتیس الیکٹرک گاڑیاں ہیں کانگرس قائد راہل گاندھی نے وزیر اعظم ناریندر موڈی پر جم کر تنقید کی ہے انہوں نے امریکہ کے دورے کے مقعے پر سین فرانسسکو میں ہندوستانیوں سے ملاخات کی اور کتاب کیا راہل گاندھی نے اپنے کتاب میں کہا کہ ایسے میں ہم نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں سیاست کرنا آب آسان نہیں رہا چنانچہ ہم نے یادرہ کرنے کا فیصلہ کیا راہل گاندھی نے کہا کہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں سونسکتا کہ وہ سب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے یہ ایک بیماری کی طرح ہے کہ ہندوستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں میرے خیال میں وہ بھگوان سے زیادہ جانتے ہیں وہ بھگوان کے سامنے بھی بیٹھ کر انہیں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ کائنات میں کیا چل رہا ہے اور وزیر اعظم ناریندر موڈی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں کرناٹک کے وزیر تعلیم مدھو بنگارپا نے کہا ہے کہ ریاست کے سکولوں اور کالجوں میں ہجاب پربابندی کے تعلق سے اس طرح کا فیصلہ لیا جائے گا جس سے تمام طلبہ برادری کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں تمام طلبہ کے مفادات کو ملہوز قاتل رکھتے ہوئے پیش قدمی کی جائے گی مدھو بنگارپا نے کہا کہ نسابی کتابوں اور یونی فارم کے تعلق سے کوئی پسو پیش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تعلیمی سال سے سکولوں کو شروع کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں واضح رہے کہ ڈیپوٹی چیف منسٹر شیوہ کمار اور کانگریز نے انتخابی مہین کے دوران کہا تھا کہ ریاست میں کانگریز کے اختیار میں آنے پر بی جے پی حکومت کے فرقہ وارانہ بنیادوں پر بنائے گئے تمام خوانین بشمول ہجام پر پابندی کو واپس لے لیا جائے گا اسی دوران ریاست کے ایک اور وزیر پریانک کھڑگے نے بھی کہا تھا کہ کانگریز ہجاب حلال اور گائے کے زبیحہ خوانین سے مطالق پابندی واپس لے گی اتر پردیش کے دار الحکومت لکھنوں میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں علی گنچ کے گلچین مندر کے خریب منگل کی دیرہ تقریباً دو بجے ایک تیز رفتار اسکارپیوں نے سکوٹی کو ٹک کر مار دی حاصے کے بعد اسکوٹی اسکارپیوں کے نیچے پھنس گئی اسکوٹی پر سوار جوڑا اور دو بچوں کو تقریباً سو میٹر تک اسکارپیوں گھسیرتے ہوئے لے گئی اس حاصے میں ایک ہی خاندان کے چاروں افراد کی موت ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی مجھ گئی تیز رفتار اسکارپیوں کار نے اسکوٹی کو تقریباً سو میٹر تک گھسیرتا رہا اور آخرے کار ایک کھمبے سے ٹکرا گئی اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی وکاس نگر پولیس ٹیشن کے ہاؤز آفیسر شیوان اندن مشرا فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے اسکوٹی میں پھنسے جوڑے اور دو بچوں کو باہر نکالا حاصے میں شدی زخمی جوڑے اور بچوں کو فوری طور پر کیجی ایم یو ٹراما سینٹر لے جایا گیا لیکن ہسپٹل کے ڈاکٹرز نے چاروں کو مردہ خرار دیا اینی شاہدین نے بتایا کہ اسکارپیو ٹیڑی پلہ کے جانب سے آ رہی تھی گلچین مندر سے تقریباً سو میٹر پہلے اسکوٹی سے ٹکرا گئی تمام اسکوٹی سوار اسکارپیو کے نیچے آ گئے اسکوٹی اور لوگ اسکارپیو میں پھنس کر گھسیت رہے تھے ایک زوردار چیخنے کی آواز آئی چنگاریاں اڑ رہی تھی لیکن آگ نہیں لگی ڈی سی پی نارزون خاصی مابدی نے کہا کہ پلس نے اسکوٹی نمبر کی بنیاد پر چاروں مرنے والوں کی شناخت کی ہے متوفی اسکوٹی ڈرائیور کے شناخت سیتا پور کے رہنے والے رام سنگھ کے طور پر ہوئی ہے دوسرے مرنے والوں میں رام سنگھ کی بیوی اور دو بچے شامل ہیں مرکزی وزیر مناکشی لیکھی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے جس میں میڈیا کے کچھ لوگ ان سے پہلوانوں کے معاملات پر سوالات کر رہے ہیں تاہم مرکزی وزیر سوالوں کا جواب دینے کے بجائے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں اور مائک کو دھکیلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے تمام کانگریس لیڈروں نے مناکشی لیکھی پر تنس کیا ہے مناکشی لیکھی کسی پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچی تھی کہ اس دوران صحافیوں نے ان سے پہلوانوں سے مطالق سوالات پوچھنا شروع کیے تو وہ تقریباً اپنی گاڑی کی طرف دوڑنے لگیں اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ مناکشی لیکھی نے یہ دور کیوں لگائی لیکن کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے کانگریس نے ایک افیشل ٹوٹ ہینڈل کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا مرکزی وزیر مناکشی لیکھی نے خواتین پہلوانوں کے معاملے پر شدید رد عمل ظاہر کیا خود ہی دیکھ لیں کانگریس لیڈر آلوک شرما نے لکھا کہ آج جب ملک کی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے تو بی جے پی کے ممبرانے اسمبلی بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے بھاگ رہے ہیں ریاست اتر پردیش کے بہرات سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے یہاں تھانا جروال روڈ علاقے کے تحت اتوہ گاؤں میں شادی کے دن ہی دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے دلہے کی موت ہو گئی دلہے کی موت کے بعد گھر میں کوہرہ مچ گیا گھر کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں دراصل گھر میں شادی کی رسمیں ہو رہی تھیں دلہا نہانے کے بعد اپنی شادی کے کپڑے پہن رہا تھا سر پر سہرہ پہنایا جا رہا تھا کہ اچانک اسے دل کا دورہ پڑھا ارکان خاندان اسے فوری طور پر ہسپٹر لے گئے جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ خرار دیا دلہے کی موت کی خبر کے ساتھ ہی دلہے اور دلہن کے گھر والوں پر سکتہ تاری ہو گیا جہاں سے شادی کی بارات نکلنی تھی اور جو لوگ بارات میں جانے والے تھے وہ ارتھی جلوس میں شامل ہوئے پورا معاملہ یہ ہے کہ جروال تھانہ علاقے کے کیولی پوروہ اتاسا گاؤں میں کل راج کمل شاک کی شادی تیس مئی کو مخرر تھی راج کمل منگل کو بارات لے کر نکلنے کی تیاری میں تھے اور راج کمل کو دلہے کا لباس پہنایا جا رہا تھا کہ اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا ہسپٹرل منتقل کرنے پر ڈاکٹرز نے دلہے کو مردہ خرار دیا بھالی اٹھ کے مسٹر پرفیٹ کہلائے جانے والے عامر خانے کپل شرماشو کے میزبان کپل سے ایک پروگرام کے دوران پوچھ لیا کہ وہ انہیں اپنے پروگرام میں کیوں نہیں بلاتے ہیں کپل نے کہا کہ انہوں نے دعوت دی تھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ عامر خان اور کپل شرمہ کے درمیان دل سپس نوک جھونک ہوئی اس سال حج کی تیاریوں کے سلسلے میں سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے کہا ہے کہ حج سیزن دو ہزار تئیس کے دوران آزمین حج کو ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں آپریشنل اسکی میں تکنیکی اور خصوصی عملہ فراہم کیا گیا ہے اغبار ٹرانسپورٹ کے مطابق اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ برری ٹرانسپورٹ جہازرانی اور ریلوے سرویسز کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں پرمیٹ ہولڈر کمپنیاں آزمین حج کو محفوظ سفر کی سہولت فراہم کریں گی ان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے زوابط کی پابندی کریں گی آتھارٹی کا کہنا ہے کہ آزمین حج کو چوبیس ہزار بسوں کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی جائے گی بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک سو بیس سے زیادہ فیلڈ کنٹرولر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے باہر تیونات کیے گئے ہیں علاوہ آزی نئی ٹرانسپورٹ ٹکنالوجی سے متعلق تین تجربات بھی ہوں گے بیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبی ہاں تبسم کو اجازت اللہ حافظ